رب بشاہ لی صدری و عصر لی امری و لدتا من اللہ ثانی افقا و قولی صدق اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہمیں ایسی سوچ اتا کی انسائبان کی شکل میں جو سٹیج پہ بیٹھے دیں اور ساتھ ہی ساتھ عدیت جیسے جوان جن کی کمیٹمنٹ پیشن اور پروفیشنل اپروچ الحمدللہ وہ بہت زبردست ہے تو انسٹیٹوٹ آف سٹیجک سٹیڈیز الحمدللہ آپ انٹرینٹیم وہ بہت زیادہ اپریسیشن اور ماشاء اللہ آپ نے پروفی کرتے ہیں اور میں بیلیو یہ اب تیسرے سے چوتھے گیر والی بات ہے ہمیں ایکسیلریٹر کیونکہ جو بھی تیسرے سے چوتھے گیر کرنے کے بعد انڈیا نے کیا اور جس طرح وہ ڈیموگرافک ٹیرزم کلچرل ٹیرزم انفارمیشن ٹیرزم کر کے انٹرنیشنل پولیٹکس میں ایک نئی اسطلاعیں انٹیڈیوز کر رہے ہیں اور ان اسطلاعوں کو انٹیڈیوز کرنے کے لیے جے کے ایس ڈی ایم آئے کا رول راجہ نجابت صاحب کا اور ان کی ٹیم کا انگلستان کے یورپ کے حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ اور اگزیمپلری ہے آج جب ہم بات کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو انگیج کرنے کا تو ہمیں یہ عام فہم تک یہ بات پہنچانی ہے کہ سیاسی قبلہ اور کعبہ دنیاوی لحاظ سے وہ ہمیشہ جمہوریت میں پارلیمان رہا ہے اور پارلیمان جو ہے وہ ہمیشہ وائس آف دی نیشن ہوتی ہے عوام کی آواز ہوتی ہے جتنے بھی اپر ہاؤس لوہر ہاؤس کے ممبران ہوتے ہیں وہ عوام سے ہوتے ہیں ہر طبقہ فکر ہر پولٹیکل پارٹی عام سوچ فکر روایات اقدار کلچر کو وہ ریپریزنٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اپنی بنیاد سے اپنی آئیڈیالوجی سے ملکی مفادات سے ملکی جو نیشن سیکیورٹی ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے ان کو جتنی آگائی ہوتی ہے شاید ہی کسی کو اب اس پارلیمان کو اور اس پارلیمنٹری پروسس کو پارلیمنٹری انگیجمنٹ کو رول کو ہم نے کیسے استعمال کر رہے ہیں اب اگر ہم نے پارلیمان میں صرف ڈیبیٹس کرنی ہے پارلیمان کے اندر جو کمیٹیز بنی ہیں ان میں ڈیبیٹ ہو اور اسی طرح ان کے سجیشنز ریکمینڈیشنز منیسیو فورن افیرز کے پاس جائیں اور فورن پالیسی کا حصہ بنا کے اس کو مختلف ڈپلومیٹک فورمز پہ اٹھایا جائے تو یہ تو فرض ہے جس طرح نماز ہم پہ فرض ہے یہ تو بائننگ ہے اس میں تو دوسری رائے نہیں ہیں اصل ہے کیا چیز اصل چیز ہے کہ ڈیبیلومیٹک فرنڈ کے علاوہ جو پولیٹیکل فرنڈ ایز ای ڈیموکریٹ آپ جو آج پوری دنیا جس طرح جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور وہ پارلیمنٹری یونینز ہوں پارلیمنٹری فورمز ہوں پارلیمنٹری پروسیسز ہوں ان میں کشمیر کو یا اینی تنگ ریلیٹڈ ٹو یومینٹی اس کو اتنا پریشرائز کریں اتنی افیکٹیولی ایک میکینزم ایز ای ٹیم ورک اس میں رول پلے کریں کہ دنیا اس کو سننے کے لیے تیار ہو ابھی ہم نے دیکھا کہ مگنا کارٹا سے لے کر اب تک دنیا اور انسان جن جن فیزس سے گزرے تو آج نئی فینومناز انٹڈیوز ہو رہی ہیں یعنی کلچرل فرنڈ جو ہے has become a cultural arsenal now یعنی آپ کا پاکستان کا اندوستان کے ساتھ میچ ہے اور سونیا گاندھی وہاں سے ایک statement دیتی ہے کہ ہم نے culturally invade کی ہے پاکستان اسی طرح چائنیز ہسری قوم دیکھ لیں تو ہم جب cultural revolution کی بات کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹائنمن سکوئر is the classic example of that تو similarly آج پارلیمان اور پارلیمان کے ممبران کا اور پھر پوری دنیا یوئن سے جڑے وے تمام responsible state جو signatory ہیں وہ تمام parliamentary unions parliamentary جو processes ہیں جتنے بھی parlements ہیں across the globe جتنی political parties ہیں جتنی political parties کے ممبران ہیں چاہے وہ جس level پہ ہیں ان کے لیے آج test case ہے کیا test case ہے humanity کیسے آج ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ sustainable development goal 17 point agenda کو آپ عملی جامعہ پہنائیں آج وہ ہمیں مختلف level پر ہمارے اندرون خانہ معاملات پر ہمیں وہ messaging دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ آج وہ اسطلاحیں introduce کی ہیں کہ women rights women empowerment child rights child protection اسی طرح gender equality اسی طرح انسانوں کے حوالے سے ہمیں وہ interfaith harmony مذائب freedom of voice freedom of expression ان تمام چیزوں کے درست ہمیں دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج یو این کی resolution جو 49 سے pending ہے جو commitment ہے یہ bilateral issue کبھی نہیں تھا یہ multilateral تھا اور guarantor یو این تھا اس کے باوجود کیوں خاموشی رہی کیوں انسانیت سے سک رہی ہے مذہب کے نام پہ ایک فاشسٹ کہہ رہا ہے کہ گھر واپسی پروگرام یعنی آپ اپنے اگر کسی بھی مذہب کے بلیور ہو فیت پہ جس پہ بھی بلیور کرتے ہو آپ واپس ہندو بنو ورنہ آپ ہندوستان میں رہنی سکو گے اس کے لیے domicile law اس کے لیے citizenship amendment act اس کے لیے مختلف قوانین پھر demographic changes اور demographic خاص کر terrorism کے حوالے سے 35 وے اور 372 کو اب رگیٹ کرنے کے بعد ان کے culture کو ان کے norms کو ان کے values کو ان کے property rights کو ان کے jobs کو ان کی ہر چیز کو انہوں نے چھین لیے ان کی identity ختم کر دیے and اس کے بعد جس طرح concentration camp میں وہ بچوں کو ڈال رہے ہیں جس طرح وہ barbaric approach بچوں اور بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں school بند ہیں ان کے due rights ان کو deprive کیا جا رہے ہیں پھر اسی طرح old age عورتوں کو mass rape جس طرح as a weapon اس کو استعمال کر رہے ہیں humanity کو جس طرح abuse کیا جا رہے ہیں اس پر بھی وہ خاموش ہے پھر ایک step اور آگے جاتے ہیں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی alarming ہے اور وہ alarming کیا ہے کہ وہ expansionist desires یعنی ایک طرف تو مجھے اور آپ کو financial action task force میں کہا جاتا ہے کہ band outfits ہیں ان پر یہ کرو terror financing روکو یہ کرو فلانا کرو لیکن دوسری طرف ہندوستان جو کر رہے ہیں اس پر بھی دنیا خاموش ہے اور پھر موڈی اور ان کے national security advisor ان کے ministers کی جو statements ہیں اس کو بھی seriously نہیں لیا جا رہا تو آج یہ test case یو این کو اور prosperous world کے لیے اس لیے example ہے کہ failure of nation سے انہوں نے نہیں سیکھا اب ورسیلز ٹویٹی میں جو ہوا اور اس کا ultimate reason league of nation کی ناکامی تھی آج یو این کے لیے سب سے بڑا سوال اس لیے ہے کہ اگر روس قوم اس خطے میں شامل کریں دنیا کی عادی آبادی اس خطے میں آباد ہے جو ہندوستان کی policies ہیں وہ اپنے ملک کو تو challenge کر رہے ہیں جو farmer کے ساتھ کر رہے ہیں جو rights کو وہ bulldoze کر رہے ہیں سو اس میں کشمیر committee نے کیا کیا کہ ہمیں diagnosis کر رہے تھے یہ نہیں کرنا تھا کہ جی meeting کر لی press release ذاری ہو گئی اور end میں report submit ہو گئی اور بڑی جی parliament کے اندر بڑی دماؤکے دار اور بڑی زبردست تقریر کڑی بڑی جذباتی کی بہت رو لیا بہت دو لیا بہت لمبی لمبی چینز بنائی نہیں ابھی ان کے turf پہ ان کے ساتھ اسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی سوچ کے مطابق ان کا مقابلہ کرنا کیسے مقابلہ کرنا ہمارے پاس relevant skills اور abilities ہیں number one academia کو انگیج کرنا دنیا کی top not universities کو ریچ آؤٹ کرنا پارلیمنٹیرین اکیڈیمیا کے ریلیمنٹ وہ لوگ جن کے پاس ریلیمنٹ ایکسپرٹیز ہے سیول سوسائیٹی ہے اور سٹیک ہولڈرز جو ہیں کشویر کے ان کے ساتھ مل کر اکیڈیمیا کو ریچ آؤٹ کر کے نیرٹیف بیلڈنگ میں مین رول پلے کرنا ہے اور یونیورسٹیز کو بتانا ہے کہ آپ جو اوورال ایک پرسپشن بیسٹ اپروچ دیتے ہو کیوریز دیتے ہو جیسے کلیش آف سیولیزیشن پروفیسر ریٹنگٹن آج ہول ورل پیس ایک سٹیک اور ایکیڈیمیا ایکیڈیمیا کر رہے انٹرنیشن کوٹ آف جسٹس اور باقی جتنے فورمز ہیں سب کمیٹیز بنا کے ان میں ممبران اور رائیٹ پرسن فر دی رائیٹ جو والی اپروچ پروفیشنل ان کو انگیج کر کے اپنا ایلٹیمیٹ اوبجیکٹی واصل کرنا تھرڈ کلچرل فرنٹ کلچر ہیز آلویز پلیڈ انڈین پریمیر لیگ اور اس طرح باہر کے پلیئر جب آپ کے ملک میں آتے ہیں آپ کے کلچر آپ کے نوم آپ کے آسپٹیلیٹی اس سے وہ آپ کی آواز بنتے ہیں آپ کے ایمبیسیڈرز بنتے ہیں تو ابھی کشویر پریمیر لیگ جب ہم ہاف ویڈوز کی بات کریں پیلٹ گنز کی بات کریں جب ہم مائنرز کی بات کریں جب ہم یومن رائٹس کی بات کریں ریلیجیس فریڈم کی بات کریں کلچر ہیریٹیج اور اور آن ٹاپ آف آٹیزن وہ سکلز کی بات کریں جن کو اور ٹوریزم کی بات کریں جو تمام چیزیں اندوستان نے لے لی ہم ان کے لیے کلچرل فرنڈ پہ نا صرف سوفٹ پاور کے ثرو سینیما ٹی وی آٹ تیئٹر اور آن ٹاپ آف آف ہم گلوبل فورمز میں جائیں دیپکٹ کریں وہ میجریز اور سٹوری ٹیلنگ کریں کیا فیڈوس ہے کیا یورپ میں مائیں بینوں بیٹیوں کو بتائیں کہ آپ تو ایک عورت کے ساتھ جب اس کے رائٹ کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے آپ اگلے مرد کی تمام پروپٹی لے لیتے ہو اس کو پینلائز کرتے ہو اور اگلی رسپونسیبل سٹیٹ اس کیوں نہیں لگتے کیوں پریشورائز نہیں کیا جاتا اور ان فورم پہ لاؤ فیر کے تھرو اب ہم ان کو کٹیرے میں کھڑا کر کے اور کلچرل فرنڈ کے تھرو ان کی اصل حقیقت دنیا کو دکھانا این ایڈر ایریہ یوت انگیجمنٹ یوت کو امپاور کرنا کیسے امپاور کرنا کہ اپنے گیجٹس کو آج کل ہائیبریڈ وار یہ جو دنیا مختلف سوچ پر چل کے اگلوں کو یومیلیٹ اور بلی کرتی اور ان کے ان کی میزری کو ہائیلائٹ کریں گھر میں نہ بیٹھے ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہے یوں یونیورسٹی کالجز سکولز میں جا کے اور میں اپریشید اور اپلوڈ 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 ازاد کشمیر 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 جیسٹ لے رہے نہ میں بھی جائیں سو کشمیر کمیٹی اپنے ممبران کو سب کمیٹی کے چیئرمن سینٹ اور نیشن اسیمبلی جنڈر ایکوالیٹی کو سامنے رکھے پارٹیز کی سٹرنگ کو سامنے رکھے ان ممبران کے ساتھ مل کر ازاد کشمیر کی گرمن کے ساتھ مل کر پروفیشنل کشمیری ڈیاسپورا کے ساتھ مل کر کہ پارلیمنٹ کو ریچ آؤٹ کیا جائے پارلیمنٹ میں جتنے فرنشپ گروپس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے ان پارلیمنٹ کے اندر یومن رائٹس کے حوالے سیبل سوسائٹی کو اور پھر وہ تمام پارلیمنٹیرین جو انسانیت کی اور حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو انگیج کیا جائے پارلیمنٹ کے اندر پارٹیز کو بتایا جائے کہ آپ کی پارٹی کی اوورال جو بھی ویشن ہے جو آپ کی اپروچ ہے اور یقین جانی ہے جب آپ کے انٹینشن پوزیٹیو ہوں جب آپ کمیٹڈ ہوں اور جب آپ ہمت نہیں ہارتے تو اللہ آپ کو اس کا عجر دیتا ہے وو تمام لوگ جو انڈیان اوکوپائیڈ کشمیر میں ار قسم کی بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کو کیا کیا آفرز نہیں ہیں بٹ دی آر گیو گیو سو ان دی ایڈ پارلیمنٹ دی پارلیمنٹ بڑیم ڈیو 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 ایک نغمہ قوموں کی زندگیوں کو موڑ دیتا ہے اور کبھی موقع ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ابرار بھائی we are very fortunate to have such genuine son of the stories like you ہم reach out کر رہے ہیں کلچرل فرنٹ سے ان تمام کشمیری پاکستانی علم و عدب اور علم و سخن اور کسی حوالے سے جو بھی ان کا تعلق ہے فلم میکنگ ہو کچھ بھی ہو کہ آئیں لکھیں کتابیں لکھیں نظمیں لکھیں ایک نئی جدت پیدا کریں اور قوم اور آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ what کشمیر means to us اور ہم سب پہ compromise کر سکتے ہیں دو چیزوں پہ پاکستانی قوم کبھی compromise نہیں کر سکتی ایک اللہ اور اللہ کے محبوب پر اور دوسرا ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں پاکستانی قوم کبھی کشمیر پہ compromise کرنے کا تصور نہیں کر سکتی this is the time we have taken it on our priority list and it is on the top of the agenda my prime minister and the entire country is united on one thing that now this is the time to expose india EU disenful lab has already exposed them and now we need to take it to a different level we want you to be a part of this initiative please contribute because at the end of the day we all we all are answerable to whom to the people of illegal alien occupied kashmir as well as all the kashmiris across the globe including azad kashmir and then we are answerable above all to allah اللہ پوچھے گا انشاءاللہ ہم نے مل کر اس قوز میں اپنا رول پلے کرنا ہے long live humanity long live پاکستان کشمیر آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان امیشہ موسیقی لیسین دارہ thank you so much